پاک پوچ کا دیر پا قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا ازمار میچیف جرنرل قمر جاوید باجوا کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس جیو سٹیڈیجک محول اور ملکی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ دہشتگردی کے خلاف جاری آپریشنس اور پاک افغان بورڈر پر بار لگانے کے عمل پر بھی غور آئی ایس پی آر کے مطابق اجلاس میں بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف وردی کا بھی جائزہ لیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قیشی سے اخوان صدر کی نمائندہ خصوصی کی ملاقات اخوان نفاہمتی عمل سمیت اہم علاقائی اور عالمی عموع پر تبادلہ خیال وزیر خارجہ نے اقوالستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کابشوں سے آگاہ کیا وزیر اعظم عمران خان سے صدر بل گیٹس فاؤنڈیشن اور سربراہ عالمی دارہ صحت کی ملاقات صدر بل گیٹس فاؤنڈیشن نے وزیر اعظم کو بل گیٹس کا خط پیش کیا مائیکرو سوفٹ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کر سکتا ہے بل گیٹس کا خط میں پیغام سوال ان سے پوچھا تو برا مان گئے وزیر افتیلات منجاب فیاض الحسن چوہان اپوزیشن پر گرشتے گرشتے صحافیوں پر برس پڑے صحافی نے ریاست مدینہ سے متعلق سوال کیا تو فیاض الحسن چوہان کو جلال آ گیا صحافیوں نے بھی نامناسب روئیے پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا صوبائی وزیر ہو یا وفاقی وزیر کپتان کے کھلاڑیوں کا روئیہ جارہانہ ہی رہتا ہے گدشتہ روز فواد چودری نے بھی صحافی پر تنقیدی ٹوئٹ داغا تھا جس میں ولی احس سے متعلق سوالوں پر انہیں اتائی صحافی قرار دیا تھا چند روز قبل فیصل وارڈا بھی میڈیا سے بتتمیزی کر چکے ہیں سوال آپ ہی کر سکتے ہیں اس کا جواب یہ آپ ہی دیں گے لیکن کیونکہ آپ میرے بزرگ ہیں اس لی میں نے مناسب جا کوئی جواب کوئی اور آپ کی طرف سے ریپیزنٹیٹ ہوتا تو یہ جواب بھی میں نہیں دیتا ہوں میں نے کہا میرے بزرگ ہیں چلے میں معذر کر لیتا ہوں چیار کی خاموشی اور دوسری طرف سے یہ آپ کی جنرلسٹک خاموشی میڈیا کی خاموشی یہ دو مقاصد ہیں اس حکومت کے اس وجہ سے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے مگر جیسے تاریخ نے ہمیشہ فراشسٹ ادوار کو پر افسوس کیا ہے ہم بھی اس افسوس کا اظہار کرتے ہیں نون و مقابلہ جنون لیگی رہنما تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے حکومتی وزراء کے رویے پر مصدق ملکی گھنگرج حکومت پر سوال کرنے والی ہر آواز کو بند کرنے کا الزام دھر دیا آزم سواتی پر باسٹ ون ایف کی لٹکتی تلوار آزم سواتی کے ٹیکس چھپانے کا معاملہ ایف بی آر کو بھیج دیا گیا کیس ختم نہیں کر رہے ریپورٹ آئے گی تو فیصلہ کریں گے چیف جسٹس کے آئی جی تبادلہ از خود نوٹس کیس میں ریمارکس کہاں ان کی ریٹائرمنٹ کے دن گنے جا رہے ہیں بڑے آدمی چھوٹوں کو نہیں رون سکتے مثال قائم کرنا چاہتے ہیں الازیزیہ ریفرنس میں سزا یافتہ نواز شریف نے سزا معتلی کے لیے سماباد ہائی کورٹ سے جل سماک کی درخواست ضائع کر دی جسٹس آمی فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مجتمل دو رکنی بینچ کل سماک کرے گا گھنٹے سے زائد جارے رہنے والی ملاقات میں سزا کے حوالے سے اپیل پر تبادلہ خیال حمزہ شہباز کو ایک اور کرپشن مقدمے کا سامنا نیب نے رمضان جوگر ملکیس میں حمزہ شہباز کو نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا ریفرنس روامہ کے آخر میں چیئرمن نیب کی منظوری سے داہر ہونے کا امکان پنجاب کی بیوروکریسی بھی نیب کے ریڈار پر آگئی سیکریٹری ایجوکیشن شیخ زفر اقبال پر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام نیب حکام نے چھانبین شروع کر دی کرپشن مقدمے میں سابق ڈی پیو گجرات کامران ممتاز بھی گرفتار کروڑوں روپے کی خرد برد کا الزام ہے حکومت پاکستان سٹل کو فال بنانے کیلئے سرگرم وزارت سنت سے ریپورٹ طلب کر لی وزیر خزانہ ساد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کفاس کی درامت پر کسٹمز اور سیس ٹیس کی چھوٹ کا معاملہ ریونیو لیویشن کو بجوا دیا ملک کو تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سامنا برامداد پچیس ارب ڈالر سے کم اور درامداد ستاون ارب ڈالر کے قریب ہیں گورنر سٹیک بینک تاریخ باجوا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی کہتے ہیں اگر ترسیلاتِ ذر میں اضافہ نہ ہوا تو مشکلات مزید بڑھ جائیں گی حکومت کا شکول تھامے چندہ مانگ رہی ہے امداد ملنے پر جشن بنایا جاتا ہے امیر جماعت اسلامی کی تنقید کہا ملک پر ظالم جاگیداروں اور کرپت اناثر کا راج ہے چودری نسار کی صوبائی سیملی کی رکونیت خطرے میں پڑ گئی تحریک انصاف نے منسوخی کے لیے قراردار پنجاب سیملی سیکیٹریٹ میں جمع کرا دی حلف نہ اٹھا کر عوام اور ایوان کی توہین کی جا رہی ہے رکونیت ختم کی جائے قراردار کا مطن سن میں گیس کا بھران عوام ہوں گے پھر پریشان گیس پریشر میں کمی کے باعث سے انجی سٹیشنز رات دس بجے بند ہو جائیں گے گیس دھروانے کے لیے جمرات کے صبح آٹھ بجے تک کا انتظار کرنا ہوگا کراچی سے تجاوزات کے خاتمے کا مشن کم سی کا اردو بزار سے نالے پر قائم ستر دکانیں میں سمار کرنے کا فیصلہ دکانداروں کو تین روز کی محلت دے دی گئی پناہ گزینوں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے مشکلات کے باوجود ڈٹے رہتے ہیں نوبر انام یافتہ ملالا یوسف زائی کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو ملالا کی نئی کتاب دو یمنی پناہ گزین رڑکیوں کی حقیقی کہانی پر مبدی ہے اسلام علیکم آج نو بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کرنڈرز بی اور میں ہوں مونس رزا ہیڈلائنز آپ نے ملحظہ کی آج ذکر ہوگا تحریک انصاف کی حکومت میں موجود وزراء کا جن کا رویہ اپوزیشن تو اپوزیشن صحفیوں کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان نے بھی صحفیوں کو نازیبہ القابات سے نواز ڈالا ان سے سوال پوچھا گیا جس پر صوبائی وزیر برا مان گئے اور صحفیوں کو ہی جھاڑ پلا دی صرف اتنا ہی نہیں فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو چھوڑ چھوڑ چلتے بنے صحفیوں نے بھی پیچھا نہ چھوڑا ان کی گاڑی روپ کر احتجاز ریکارڈ کروایا وزراء کا یہ رویہ ناقابل قبول ہے انہیں اپنے رویہ کو بدلنا ہوگا شیخ خطابت کے ماہر تحریک انصاف کے گڑک صوبائی وزیر یہ ہیں فیاض الحسن چوہان اپوزیشن پر تو برستے ہی ہیں اب صحفیوں پر بھی بھڑک رہے ہیں ایک بات تھوڑی سی سنسیبیلیٹی میڈیا کو بھی اپنے اندر لے آنی چاہیے ان سے سوال کیا پوچھا وزیر اطلاع پنجاب تو جلال میں آگئے میڈیا گفتگو چھوڑ کر چلتے بنے مگر صحفیوں نے پیچھا نہ چھوڑا گاڑی روک کر احتجاز کیا فیاض الحسن چوہان کا نام مناسب رویہ قبول وہ اپنا رویہ بہتر کریں کچھ روز پہلے وفاقی وزیر فیصل وابڈا کا رویہ بھی ناقابل قبول تھا وزیر اطلاع پنجاب ہو یہ وفاقی وزیر دونوں کا رویہ صحافیوں سے ٹھیک نہیں کیا صحافیوں سے اس طرح کا رویہ کسی منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے کیونکہ گزشتہ روز وزیر اطلاع فواد چوزی نے بھی صحافیوں پر تنقیدی ٹوئیٹ کیا تھا اور اس میں وزیر صحاب نے متحدہ عرب امارات کے ولی احد کے دورے سے متعلق خبروں پر صحافیوں کو عطائی قرار دیا تھا حکومتی وزیر کے صحافے کے ساتھ رویہ پر نونلی کی رہنمہ مصدق ملک نے حکومت پر خوب تنقید کی کہا حکومت سوال کرنے والی ہر آواز بند کر دینا چاہتی ہے اس کا مقصد میڈیا اور سیاسی خاموشی ہے آج ہر وہ شخص ہے وہ سیاسی مخالف ہو چاہے وہ آپ کا اقتصادی یعنی معاشی مخالف ہو آپ سے سوالات دیچھے کہ آپ کی پروپرٹیز کہاں کہاں بیرون ملک کو کس کس کے نام پر موجود ہیں یا آپ کی مخالفت کریں وہ اہل دانش اور اہل خرد آپ کی طرح کے جن کا کان سوال پوچھنا ہے تو ان کی آواز بند کر دی جائے آپ کو معلوم ہے کہ چار سے پانچ ہزار جرنلسٹ جو ہیں وہ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے چینلز کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے تاکہ ان کو خاموش کیا جا سکے تو سیاسی خاموشی اور دوسری طرف سے یہ آپ کی جرنلسٹک خاموشی میڈیا کی خاموشی یہ دو مقاصد ہیں اس حکومت کے اس وجہ سے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے مگر جیسے تاریخ نے ہمیشہ فیشسٹ ادوار کو پر افسوس کیا ہے ہم بھی اس افسوس کا اظہار کرتے ہیں اب خبر دیں آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں جیو اسٹریٹیجک ماحول ملکی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں دہشتگردی کے خلاف جاری آپریشنز اور پاک افغان بارڈر پر بھار لگانے کے عمل میں پیشرفت کا جائزہ بھی لیا گیا آئی ایسٹی آر کے مطابق اجلاس میں مشرق سرحد کی صورتحال اور بھارت کی جانب سے اسیس پاری کے خلاف ورزی کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں ملک میں دیرپا قیام ام کے لیے کوششیں جاری رکھنے اور علاقائی ام کے لیے اختماعات کی بھرپور حمایت کا عظم کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی سے افغان صدر کے نمائندہ خصوصی عمر دعوت زی نے ملاقات کی ملاقات میں افغان مپاہمتی عمل سمیت اہم امور پر تابادلے خیال ہوا افغان صدر کے نمائندہ خصوصی کا کہنا تھا کہ افغان مسئلے پر بات چیز سے حل کرنے کا وقت آ گیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے عمر دعوت زی کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستان پر امن حل کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گا دنیا بھی آج پاکستان کے موقف کی تائید کر رہی ہے اس موقع پر افغان صدر کے نمائندہ خصوصی نے پاکستان کی بھرپور کاوشوں کو سراہا اب بات آئی جی توازلہ کیس کی جس کے سماعت کے دوران چیف جسٹس آخر نے ساڑھے ریمارکس دیئے کہ آزم سواتی کے خلاف کیا کاروائی ہوئی میڈی ریٹائیمنٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے بڑا آدمی ہونے پر اسے چھوڑ دیا گیا مثال قائم کرنا چاہتے ہیں کہ بڑے آدمی چھوٹوں کو روند نہیں سکتے آزم سواتی پر باسٹ ون ایف کی تلوار لٹکنے لگی سپریم کورٹ نے ٹیکس چھپانے کا معاملہ ایف بی آر کو بھیجوا دیا آئی جی تبادلہ از خود نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے آزم سواتی کا نام ابھی تک وزارت کی لسٹ میں آ رہا ہے میری ریٹائیمنٹ کے دن گنے جا رہے ہیں آزم سواتی کے خلاف کیا کارروائی ہوئی بڑا آدمی ہونے پر اسے چھوڑا گیا مثال قائم کرنا چاہتے ہیں کہ بڑے آدمی چھوٹوں کو نہیں روند سکتے عدالت آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت کارروائی کرے گی آئی جی اسلام آباد نے بتایا کہ بے گناہ افراد کو رہا کیا گیا جبکہ آزم سواتی کے بیٹے عثمان سواتی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا وکیل نے آزم سواتی کے موقع پر موجود نہ ہونے کا موقع اپنایا تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے آئی جی کو فون کون کرتا رہا کیا عثمان سواتی فون کرتا رہا فون نہ سننے پر آئی جی کو فارق کر دیا گیا چیف جسٹس کا کہنا تھا کیس ختم نہیں کر رہے معاملہ متعلق اداروں کو بھیج دیتے ہیں رپورٹ آئے گی تو فیصلہ کریں گے جب تک فوجداری مقدمہ ٹرائل کورٹ میں جاری رہے گا اور اب آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فروق عرفان کی مبینہ آف شور کمپنی کے معاملے پر سپریم کورٹ جوڈیشل کانسل میں کھلی عدالت میں کاروائی ہوئی کانسل نے ہائی کورٹ کا تمام ریکارڈ سیل کرنے کا حکم دے دیا جسٹس ساخب نصار نے کہا کہ جسٹس فروق عرفان اپنی دیانت داری کا ثبوت دیں ہمیں یہ تعانی نہ ملے کہ ہمارا جج پینیما لیکس کا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا جج کتنا مضبوط اور کتنے پانی میں ہے ہمیں سب معلوم ہیں آرٹیکل ٹین اے کا حق دیے بغیر ایک شخص کو اندر کرا دیا کل رات آٹھ بجے بیٹھیں گے دھائی بجے تک کاروائی ہوگی افتخار چودری کو لے کر آئیں چیئرمین کانسل میاں ساقب نصار نے کہا کہ کھانا ان کی طرف سے ہوگا انشاءاللہ اتوار سے دلائل شروع ہو جائیں گے اور اب خبر دیں الازیزیہ ریفرنس میں سزا یافتہ نواز شریف کی جنہوں نے اپنی سزا ختم کرانی کے لیے ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا سابق وزیراعظم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفارق درقاس جمع کر دی جس میں مواقف اختیار کیا گیا کہ نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس میں سزا موطلی کی درقاس پر سماعت ہوئی مگر مرکزی اپیل سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کے باعث کوئی کاروائی نہ ہو سکی اور حدالت نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ سزا موطلی اور زمانت پر رہائے کی درقاس مرکزی اپیل کے ساتھ سنی جائے گی لہٰذا اپیل کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے تاکہ سزا موطلی کی درقاس پر بھی سماعت ممکن ہو سکے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن افترکیانی پر مشتمل دو رکنی بینچ کل سماعت کرے